سپریم کورٹ نے کل فیصلہ سناتے ہوئے الیکٹورال بانڈ کو رد کر دیا پہلے ہم الیکٹورال بانڈ کو سمجھ لیتے ہیں یہ آخر ہے کیا چیز اور کیسے کام کرتے ہیں دراصل الیکٹورال بانڈ جو ہوتے ہیں وہ آپ بینک کے تھوڑ خرید سکتے ہیں مان لیجئے جیدی میں کوئی پارٹی کو دان دینا چاہتا ہوں تو مجھے بینک سے وہ بانڈ خریدنا ہوگا اور وہ بانڈ کسی پارٹی کو جسے میں دان دینا چاہتا ہوں اسے مجھے دینا ہوگا بھارت سرکار نے اس کے لیے اس بی آئی کو ندارد کرکھا یعنی بانڈ کو جو الیکٹورال بانڈ ہوتے ہیں کیول اس بی آئی ہی ایشو کر سکتی ہے یہ جو پروسس تھا پوری طرح سے لیگل تھا مان لیجئے جیدی آپ کسی پارٹی کو دان دینا چاہتے ہیں تو آپ اپنا چیک لے جائیں گے اور بینک کو اس بی آئی کو آپ دیں گے وہاں سے بانڈ لے لیں گے جتنا آپ دان دینا چاہتے ہیں اسے ساپ سے آپ بانڈ لے لیں گے وہی بانڈ آپ جس پارٹی کو آپ دینا چاہتے ہیں اس پارٹی کو آپ دے سکتے ہیں وہ پارٹی لے لیتی تھی یعنی پوری طرح سے لیگل پیسہ تھا چیک کے تھو جاتا تھا اور چیک سے بانڈ اور بانڈ سے پارٹی کی طرف جاتا تھا اب سوال اٹھتا ہے پھر سپریم کورٹ نے اس کو رد کیوں کر دیا دراصل سپریم کورٹ یہ چاہتا تھا کہ جو دان داتا ہے یعنی جو بانڈ جو خریدتا ہے اور جو آپ پارٹی کو دیتا ہے اس کا نام اجاگر ہو یعنی بانڈ کے تھو جس نے پیسہ اس میں دان کیا ہے اس کا نام پتا نہیں چلتا تھا کیول بانڈ رہتا تھا اور یہ بانڈ کے پاس رہتا تھا کہ کس نے دان کیا ہے تو سپریم کورٹ چاہتا ہے جس نے دان دیا ہے اس کا نام اجاگر ہونا چاہیے سپریم کورٹ کا کہنا ہے یہ جو گپت چندہ ہے یہ جو بانڈ ہے ووٹرز کے ساتھ ویسواس گھات ہے تو تھوڑا سا اسے ڈیٹا کے سمجھ لیتے ہیں یہ کس طرح ویسواس گھات ہے یا جو سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے کس طرح آنے والی چناؤں میں کالے دھن کو بڑاوہ دینے والا ہوگا اب ہمارے پاس کچھ آگرے ہیں اس ڈیٹا سے ہم سمجھیں گے کہ کس پارٹی کو کتنا چندہ ملا ہے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ سنایا ہے اس سے کالہ دھن بڑے گا یا اس پر انکوش لگے گا آپ ندھارت کر سکتے ہیں جس کارنے یہ سوال اٹھ رہا ہے وہ ہے بی جے پی کو ملنے والا چندہ چلیے اس آنکڑے سے تھوڑا سمجھ لیتے ہیں کہ کس پارٹی کو کتنا چندہ ملا ہے پہلے میں آپ کو سلسلی بار آپ کو بتا دیتا ہوں کس پارٹی کو کتنا چندہ ملا ہے بی جے پی کو چھہ ہیار پانسو چھہ سٹھ کروڑ کے قریب چندہ ملا ہے کانگریس کو ایک ہزار ایک سو تیس کروڑ ملا ہے تی ای 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 ا اب جو سپریم کورڈ نے جو سوال اٹھایا ہے کہ بی جے پی کو اتنا چندہ کیوں ملا ہے کیونکہ وہ ستہ میں ہیں اب سپریم کورڈ کا یہ فیصلہ کیونکہ وہ ستہ میں ہے اس لئے بی جے پی کو زیادہ ملا ہے تو یدی ہم اس آنکڑے کو دیکھیں گے تو جو پارٹی جہاں ستہ میں ہیں اسے زیادہ ہی چندہ ملتا ہے یہ بھارت کا عام ناغرک اچھے سے جانتا ہے کہ ستہ دل کو ایک چندہ کیوں ملتا ہے اس میں کوئی ایسی آشر کی بات نہیں تھی کہ بی جے پی کو زیادہ چندہ ملا ہے کانگریس کو یا دوسری پارٹیوں کو کم چندہ ملا ہے کیونکہ بی جے پی کی سرکاریں کتنے راجیوں میں ہیں یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اب اس تلنات مک درستی سے آپ تھوڑا سا اسے سمجھ لیجئے اب آپ تلنات سے سمجھئے کس پارٹی کو کتنا چندہ ملا ہے جو ستہ میں ہیں ٹی ایم سی بنگال میں ستہ میں ہیں ایک راج میں ستہ میں ہیں جسے ایک ہزار بانوے کروڑ چندہ ملا ہے جی ہاں ایک ہزار بانوے کروڑ ٹی آر ایس جو پہلے ابھی کچھ دن پہلی تک آندھ پردیس میں ستہ میں تھی اسے تین سو تراسی کروڑ چندہ ملا ہے اسے تین سو بیاسی کروڑ چندہ ملا ہے یہ بھی تیلنگانہ میں ستہ میں ہیں تیلنگانہ میں جو ورود میں ہیں اور جو آندھ پردیس میں جو دوسری پارٹی ہے ٹی ڈی پی اسے مات ایک سو چھالیس کروڑ ملا ہے ڈی ایم کے جو تمیل نارو میں ستہ میں ہیں اسے ملا ہے چھ سو سولے کروڑ وہیں اس کے جو ویبکشی پارٹی ہے اسے مات ملا ہے چھے کروڑ پنجاب میں عام آدمی پارٹی ستہ میں ہیں وہاں دلی میں بھی ستہ میں ہیں اسے ملا ہے چور آنوے کروڑ وہیں اس رومڑی اکالی دل کو مات سات کروڑ ملا ہے اس سے آپ اندازہ لاسکتے ہیں جو ایک ویبکش میں پارٹی ہے اور جو ستہ پارٹی ہے اسے کتنا چندہ ملتا ہے تو بی جے پی کی لگ بگ سولہ سترے راجعوں میں سرکار ہیں اور کینز میں اس کی سرکار ہیں تو یدی اس کو ایک ہزار کرو چندہ ملتا ہے تو اس میں غلط کیا ہے سپریم کورٹ نے بانڈ کی سکیم کو تدکال رد کر دیا ہے اسم بھیدانک بتا دیا ہے تو آنے والے چناؤں میں کیا ہوگا جو پہلے ہوتا تھا وہی ہوگا یعنی اب بانڈ سے تو آپ پیسہ لے نہیں سکتے چندہ تو آپ کیسے لیں گے کیش میں لیں گے تو کیش میں آجی آپ چندہ لیں گے یا پیسہ لیں گے تو کالا دن بڑھے گا یا کم ہوگا یہ سپریم کورٹ کو بتانا چاہیے سپریم کورٹ نے سرکار کو سجاو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایک کارپورٹ فنڈ بننا چاہیے جس میں جو بھی فنڈ آتا ہے جو ڈونیشن آ رہا ہے وہ فنڈ میں چلا جائے اور وہاں سے برابر سبھی پارٹیوں میں جو راج کی پارٹیوں ہیں اور جو راشتری پارٹیاں ہیں ان سب میں برابر بانٹ دینا چاہیے اب آپ کا پیسہ یعنی کہ میرا پیسہ ہے میں چاہتا ہوں میں دس روپے کا انگریس کو دینا چاہتا ہوں بیس آم آدمی پارٹی کو دینا چاہتا ہوں تو یہ میری مرضی ہے آپ کون ہوتے ہیں کی میرے پیسے کو آپ برابر بانٹنا چاہتے ہیں یعنی مجھے برابر دینا ہوگا میں سویم برابر دے دوں گا مجھے جسے زیادہ دینا ہے یا کم دینا ہے جسے نہیں دینا ہے تو آپ میرا پیسہ آپ دوسرے دل کو کیسے بانٹ سکتے ہیں تو سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ جو ہے بلکل بے تکا ہے اس سے کالے دھن پر انکوش لگنے کی جگہ ہے کالا دھن بڑے گا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو بانڈ سکیم تھی اس سے پوری طرح سے کالا دھن جو چنام میں پیوگ ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا تھا لیکن اس پر کافی لگام ضرور لگی تھی ایک لیگل پروسیس تھی جسے سپریم کورٹ نے رد کر دیا ہے اب یہ آپ کے بیوک پر ہے کہ آپ اس فیصلے کو کیسے لیتے ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی دھنیواز جہن وندی ماترم